اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گل سری سرکار دیئے یہ سب میرے ماں باپ کی دعا ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے میری دلی دعا ہے اللہ و برکتالہ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آپ سب کو ہمیشہ پھولوں کی طرح ہنسہ اور مسکراتہ رکھے آمین یا رب العالمین یہ تیرا چہرہ یہ تیری ظلفیں یہ تیرا چہرہ یہ تیری ظلفیں یہ صبح و آقا یہ شام آقا درود آقا سلام آقا سلام خیر انام آقا جی الحمدللہ آج پھر ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں یوسف پروڈیکشن کی طرف سے محمد یوسف حاضر خدمت ہوں کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے تو آج کی جو ویڈیو ہے یہ سانڈ سسٹم کے لیے جو سانڈ سسٹم کا کام کرتے ہیں جو الیکٹرونکس کا کام کرتے ہیں اور خاص الخاص جو کہ مسجد والے ہیں ممبران جو مسجد کے ممبر ہوتے ہیں یا مسجد کی کمیٹی ہوتی ہے یا مسجد والے اراکین ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی دلچسپ اور امپورٹڈ ویڈیو ہے اور جو مسجد کے امام اور خطیب ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی سپیشل ویڈیو ہے بھائی یہ موبائل کا لاکھ کھول کے دیں ہمارے ایک بہت ہی پیارے بھائی ہیں محمد ایاز صاحب محمد ایاز صاحب جو کہ ازاد کشمیر کوٹلی سے ہیں ازاد کشمیر کوٹلی سے ہیں تو انہوں نے مجھے ویڈیو پہ رابطہ کیا اور کہا کہ بھائی ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے جو آپ نے مسجد ایمپلیفائر کی یوٹیوب پر یوسف پروڈیکشن پہ اپلوڈ کی ہے تو ہم نے وہ ویڈیو دیکھی ہے ہمیں آپ کا بولنے کا انداز آپ کی باتیں آپ کا سٹائل بہت ہی اچھا لگا ہے ہم نے اسے بہت لائک کیا ہے اور کتنی دور ہے فیصلہ باز سے ازاد کشمیر کوٹلی کتنی دور ہے یہ سب آپ جانتے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہماری ایک مسجد ہے اور اس کے لیے ہم نے ایک ایمپلیفائر مطلب لینا چاہتے ہیں آپ ہمیں کیا مطلب ریکمنڈ کرتے ہیں کیا سجد کرتے ہیں تو ان کے لیے میں نے ان سے کہا بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میں جناب آپ کو ایمپلیفائر بنا دیتا ہوں ان کو میں نے تین کیٹاگری بتائیں اے بی اور سی تو الحمدللہ انہوں نے جو بی والی کیٹاگری تھی اس کو سیلیکٹ کیا ہے اور ویوز آپ کی انفارمیشن کے لیے اور آپ کی اطلاع کے لیے الحمدللہ یوسف پروڈیکشن بہت ہی نایاب اور بہت ہی ایمپورٹٹ اور بہت ہی ہائی فائی ایمپلیفائر زیرو سے لے کے ہائی فائی ایمپلیفائر آپ صاف لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانچ ہزار سے لے کے کتنے سے پانچ ہزار دس ہزار پندرہ ہزار پچیس ہزار پینتیس ہزار فپٹی تھاؤزن یعنی کہ پچاس ہزار پینسٹھ ہزار ستر ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ تک ہم ایمپلیفائر بناتے ہیں میری بات آپ کو سمجھ آگئی ہے یعنی کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو بندہ جتنا بھی جتنا بھی مطلب کہ افورڈ کرتا ہے ہم اس کے حساب سے جو چیز ہے وہ ہم منشن کر دیں گے کہ بھئی آپ کے لیے یہ بہتر رہے گا تو آج الحمدللہ تقریباً چار پائیں دن ہو گئے انہوں نے میرے اکاؤنٹ میں مجھے پیمنٹ لگوا دی تو آج ان کا کام الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے میں اپنے اللہ کا اپنے رب کریم کا اپنے رب گفور کا اللہ جللہ شانو ہو کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس لائک بنایا کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں اور میں قوم اور ملک کی خدمت کر سکوں تو ایمپلی فائر مکمل ہو گیا ہے ابھی ہم آپ کو اس کا کور اتار کے اس کی جو اندر کی لوکیشن ہے بلکہ نہیں ابھی ہم آپ کو باہر کی لوکیشن بھئی اس طرف موب کریں بھئی آپ بھی آئیں یہ اس کی فرسٹ لوکیشن ہے ڈائل کی یہ اس کا آن آف پاور سوچ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا جو ہم نے ایکو کار لگایا ہے یہ اس کا سوچ ہے آن آف اس کو اگر ہم یہاں پہ آف کر دیں گے تو یہ ایکو کار کے جو والیم ہیں یہ والے سوری یہ دیکھیں نیچے کریں بھئی یہ ڈلے یہ رپیٹ اور یہ مین ایکو یہ آف ہو جائیں گے اور یہاں سے یہ آن ہوں گے آن سے ٹھیک ہو گیا یہ اس کا ماسٹر والیم ہے بھئی یہ نیچے کریں نظر آنا چاہیے یہ ماسٹر یہ بیس کا والیم ہے یہ تربل کا والیم ہے اور یہ آخس کا والیم ہے موبائل پن جو ہم ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یہ آخس ٹھیک ہے یہ ہم نے فری رکھا ہے یہ ایک والیم اور یہ ایک پن ہم نے فری رکھی ہے اس لیے کہ کوئی اگر ایک چینل خراب ہو جائے تو آپ کسی مکینک کے پاس جائیں تو آپ کو پرابلم نہ ہو وہ یہ والیم ادھر کر دے اور یہ کنیکشن اس کو ادھر کر دے تاکہ آپ کا خرچہ بچ جائے یہ ہم نے اضافی رکھا ہے ٹھیک ہے جی یہ چینل ون ہے مائک کا یہ چینل ٹو ہے اور یہ چینل تھری ہے اور یہ جو چینل تھری ہے اس کو ہم نے ایکو کے ساتھ اٹیچ کیا ہے یہ جو تھری چینل ہے ایاز بھائی یہ خاص میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ آپ کو جو تمام سیٹنگ ہے وہ اچھے سے سمجھ آ جائے جو تین نمبر ہمارا مائک ہے اس کا ہم نے اس کے ساتھ لنک کیا ہے ایکو کے ساتھ ٹھیک ہے جی اور یہ جو دو مائک ہیں یہ یہ مطلب ایکو کے بغیر ہیں آپ ازان بغیرہ دیں ختمہ دیں کچھ بھی کریں ٹھیک ہو گیا تو اب ہم اس کو آپ کو اس کا کور اتار کے دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی الحمدللہ ایاز بھائی میں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے تو جتنے پیسے آپ نے مجھے دیئے ہیں سمجھ لیں کہ اس کا یہ خرچہ ہی ہے اتنا بڑا ایمپلی فائر آپ کے علاقے میں نہیں ہوگا یہ گیرنٹی ہے یہ دیکھیں جی یہ ہم نے اس میں ڈیڑھ بائی چار کا سوری ڈیڑھ بائی تین کا ہم نے ٹرانس فارمر لگایا ہے ڈیڑھ بائی تین کا ٹرانس فارمر لگایا ہے اور اس کے جو ایسی وولٹج ہیں وہ فورٹی زیرو فورٹی ہیں چالیس زیرو چالیس اور یہ اس کا لائن ٹرانس فارمر ہے جسے ہم آؤٹپوٹ ٹرانس فارمر بھی کہتے ہیں یہ ہم نے ڈیڑھ بائی ڈائی کا سائز لگایا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے چھے کپیسٹر لگائے ہیں دس ہزار یو ایف سو وولڈ میں ٹھیک ہے جی اور یہ اس کا برینڈڈ بریج لگایا ہے اور یہ اس کے ایسی وولٹج پہ دو فیوز لگائے ہیں الیکٹرونس چیز ہے مطلب سو معاملات ہو جاتے ہیں یاز بھائی تو اگر مطلب کہ آپ کا کبھی ایمپلی فائر بند ہو جائے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ دیکھیں یہ اس میں ہم نے یہ لگائے ہیں فیوز میں اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہوں ذرا وہ نئے ہیں تو ٹائٹ ہوئے ہوئے ہیں میں اس کو کسی چیز کی مدد سے کھولتا ہوں آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ دیکھیں میں اس کو اوپن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیوں نہیں کھل رہا یہ ایک منٹ لاک تو لگا لیکن آگے وہ جو کنیکٹر لگا ہوئے وہ پرابلم دے رہا ہے چلیں خیر یہ مطلب اس کو اٹھائیں گے تو اندر اس کے فیوز ہیں ٹھیک ہے تو آپ فیوز لگائیں گے تو یہ ایمپلی فائر آن ہو جائے گا اور یہ لائن ٹرانسفارمر ہے یہ اس پاور کا ڈرائیور ٹرانسسٹر ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اس کی کپل ہے یہ بھی پیور کپر میں ہے اور ہاں یہ دونوں چیزیں پیور کپر میں ہیں میرا کوئی بھی ایمپلی فائر کوئی بھی بھائی نے کسی بھی بھائی نے لیا ہو وہ مجھے سلور میں ثابت کر دے تو میں اس کو مطلب دو گناہ زیادہ اس کی پیمن واپس کروں گا ٹھیک ہے جی یہ اس کی کپل ہے اور یہ اس کا ایمپلی فائر کا جو ایریا ہے یہ ہے اور یہ مطلب یہاں سے ہو کے یہ اس کا دیفر کا ٹرانسسٹر ہے سی اٹھارہ پندرہ اور یہ اس کا دس یو ایف کا کپیسٹر ہے یہاں سے ہماری انہ آ رہی ہے اور یہ ہماری بیس باسٹون ہے لو باکس کا ٹرانسسٹر ہے جو ہم موبائل ساتھ اٹیچ کرتے ہیں اور یہ ایک ہمارا چینل ہے مائک یہ دوسرا چینل ہے اور یہ تیسرا چینل ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ پن ہم نے اوپن چھوڑی ہوئی ہے یہ والیم اوپن چھوڑا ہو ہے اگر ادھر سے کوئی خراب یہ بیک سیڈ پہ بھی ہم نے دو جو ہے مطلب کنیکٹر یہ اوپن چھوڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ اگر ان میں سے کوئی خراب ہو جائے تو آپ یہ اتار کے یہ پہ لگا لیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہم نے بہت اچھا اس 135 ٹھیک ہو گیا اور یہ پیور ایک نمبر ٹرانسسٹر ہے اور یہ ہم نے پوائنٹ بائی ریجسٹنس پانچ وارڈ میں لگائی ہیں یہ ایک نمبر ہے اور ایک پرسنٹ ہے یہ ہم نے کولنگ فین لگائے ہیں ایک یہ لگایا ہے اور ایک یہ لگایا ہے یہ 12 مول سپلائی ہے جو کہ ہماری ڈی سی میں کنولڈ ہو کہ اس فین کو جائے گی دوسری اس فین کو اور تیسری ہماری اس ایک کار کو جائے گی ٹھیک ہو گیا جناب تو اب ہم آپ کو اس کا مطلب چیک کرواتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں نے پاور لگا دی ہے اور جو ہے تو مطلب ہائی فین اس لیے لگائے ہیں کہ ہمارے جو پاور کے ٹرانسسٹر ہیں وہ تھنڈے رہیں ان میں کوئی معاملہ خراب نہ ہو یہ دیکھیں ویوز بھائی یہ وولڈ چیک کروائیں نوٹ کروائیں سوری یہ ہم نے اے سی وولڈ پہ کر لیا ہے دیکھیں جی یہ فورٹی وولڈ آ رہے ہیں ایک سائیڈ پہ ٹھیک ہے یہ ہم دونوں جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں باہر سے یہ نبی وولڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اے سی نبی وولڈ آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ابھی ہم آپ کو اس میں ڈی سی میں بھی چیک کرواتے ہیں یہ میرا خیال ہے یہ اس کا positive ہے اور یہ negative ہے دیکھیں جی 123 وولڈ جو ہیں وہ آ رہے ہیں سوری میں ایک منٹ بھائی پیچھے کریں جی 122 وولڈ ٹھیک ہو گیا 122 وولڈ اس circuit کو جا رہے ہیں اور الحمدلللہ ہمارے amplifier مکمل ہو گیا تو ابھی میں آپ کو کچھ پڑھ کے سنا دیتا ہوں تا کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے کہ مطلب یہ اس کی وائس کیسی ہے یہ میں نے ایک پوائنٹ سے بھی جو مطلب آدھا میلی میٹر ہے وہ میں نے مطلب والیم کھول ہے سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ جی الحمدللہ بہت پیاری وائس ہے بہت اس کا پنچ اچھا ہے اور بہت زبردست یہ چل رہا ہے اور اس طرف آئیں عیاز بھائی آپ نے یہ اس کا ماسٹر والیم ہے ٹھیک ہے جی یہ جو اس کا بیس کا والیم ہے آپ نے اس پر ہارن سپیکر چلانے ہے تو آپ نے اس کو آف رکھنا ہے بند رکھنا ہے یہ ٹربل آپ نے فل کر دینی ہے اور یہ والیم آپ نے ہاف کھول لینا ہے یہ اس کا ماسٹر والیم ہے اور مائی کا آپ نے ون چینل پہ لگانا ہے ٹھیک ہے جی ون چینل پہ اور اس کو بھی آپ نے ہاف کھول لینا ہے اگر تو آپ کی آواز دور تک جا رہی ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں جا رہی تو آپ اس کو مزید کھول لیں اگر آپ والیم فل کر لیتے ہیں اور ماسٹر کو بھی اتنا کھول لیتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ بتاتا ہوں اس طرف آئیں بھائی پھر آپ نے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو آٹھ ہوں پہ چلایا ہوا تھا میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں پوری یہ دیکھیں یہ ہم نے اس کو آٹھ ہوں پہ چلایا تھا ٹھیک ہو گیا گراؤنڈ یہ لگ گیا آٹھ ہوں یہ لگ گیا ٹھیک ہے جی آپ نے یہاں پہ چار ہوں پہ ٹھیک ہو گیا تو آپ کی آواز بہت زیادہ ہو جائے پھر آپ کو ادھر سے والیم کم کرنے پڑیں گے ٹھیک ہو گیا جی تو کوئی بات رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں مادرت چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ آیاز بھائی کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے اور ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں وہ اور انہوں نے مطلب مجھے بڑا پیار دیا ہے ان کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں تو کوئی بھی بھائی ہم سے ایمپلی فائر لینا چاہے مسجد ایمپلی فائر ہوم یوز کے لیے ایمپلی فائر دس انچ سپیکر کے لیے ایمپلی پندرہ انچ کے لیے اٹھارہ انچ کے لیے کوئی بھی مطلب ایمپلی فائر ہم سے لینا چاہے اور سون سسٹم کے لیے پاور ایمپ ہائی فائی ایمپلی فائر جو سون سسٹم کے لیے ہوتا ہے مکسر کے ساتھ لگانے کے لیے وہ لینا چاہے تو مطلب وہ بھی جس کو مدن نظر رکھ ہم نے چل نا ہوتا ہے اور ہماری ایک اچھی عادت کہہ لیں یا بری عادت کہہ لیں ہم جو پارٹس ہیں تمام پارٹس ہم اریجنل لگاتے ہیں ایک نمبر کیونکہ یہ کرنٹ پر چیز چلتی ہے اس کا کیا بروسہ انسان کا بروسہ نہیں ہے میرا خود کا بروسہ نہیں ہے کہ ابھی میں گھر جاؤں گا میں سو کے صبح اٹھ سکتا ہوں یا نہیں زندگی اور موت میرے اللہ کی دین ہے اور وہی اس کا مالک ہے وہی اس کا مالک ہے کب کیا ہو جانا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے تو تمام بیوز سے میری گزارش ہے کہ آپ اچھے خیالات رکھا کریں اور آپ ہر کسی کے ساتھ نرمی سے رہا کریں محبت سے رہا کریں یہ میرا میسیج ہے کیونکہ نفرتیں اور مشکلیں آل رڈی بہت ہیں بہت زیادہ ہے کوشش کیا کریں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں کیا کریں آسانی پیدا آپ پاک صلی اللہ علیہ وآل وآل نے فرمایا تھا کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ ترجی نہیں کسی کالے کو گورے پہ ترجی نہیں کسی عربی کو عجمی پہ نہیں اللہ کی نظر میں سب انسان ہیں سب بھائی بھائی ہیں آپ سب آپس میں بھائی بھائی ہیں تو یہ میری ریکویسٹ ہے آپ لوگ مطلب محبت سے رہا کریں امن سے رہا کریں ایک دوسرے سے محبت سے پیش آیا کریں اور دوسروں میں دوسرے انسان آپ کا کسی سے کوئی واسطہ نہیں لیکن اگر وہ آپ کے پاس آگیا ہے تو آپ دل سے اس کی help کریں اگر وہ آپ کو اس کا بدلہ نہ بھی دے تو انشاء اللہ بروز محشر اللہ پاک آپ کو اس کا عجر ضرور دیں گے تو الحمدلللہ یوسف پروڈیکشن پہ کروڑوں میں ویوز آتے ہیں اور یہاں تک پہنچنے میں آپ سب بین بائیوں کا دوستوں کا بزرگوں کا میں بہت مشکور ہوں مجھے یہاں تک پہنچانے میں آپ سب کا بہت اہم مضبوط کردار ہے میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں جو نئے ویوز ہیں ان سے گزارش ہے آپ ویڈیو تو دیکھتے ہیں الحمدلللہ علامہ خادم حسین رزوی صاحب میرے سر کا تاج ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کے سر کا وہ تاج ہے اور الحمدلللہ جتنی بھی میں نے ان کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں وہ لاکھوں میں کروڑوں میں گئی ہیں تو اللہ پاک آپ کی تربت پہ لاکھوں کروڑوں اپنی رحمت نازل فرمائے اور جو علامہ صاحب کو لائک کرتے ہیں پرسند کرتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ یوسف پروڈکشن کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں کوئی بات بری لگی ہو تو میں مادرہ چاہتا ہوں اجازت دیجئے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام علیہ